السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج کی ریسپی چاکٹر کیک کی ہے جو کہ بہتی سپنجی اور سوفٹ بنا ہے چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ٹو ایکس لیئے ان کو تھوڑا سا بیٹ کروں گی اب میں اس میں ڈالوں گی شوگر ٹو ہنڈر گرام اب میں ڈالوں گی اس کے اندر بانی لیسنس بیکنگ پاورڈر ون ٹیبل سپون اس میں اٹھا جائے گا کم از کم تھری کپس کے قریب ہے اب اسے بیٹ کروں گی میں اب یہ کرامز فارم میں آ گیا ہے اب میں اس میں دہیں ڈالوں گی ایک کپ کے قریب بٹر کا استعمال کیا ہے میں نے کم از کم چار ٹیبل سپون کے قریب ہے آپ اس میں آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں اس کو بیٹ کروں گی اچھے سے بیٹ کریں گے پیٹر تیار ہو چکا ہے موچے اس کے کے لیے چوکلیٹ سانس چاہیے اس کے لیے میں نے ٹو ہنڈر گرام کے قریب لی ہے چوکلیٹ اس میں میں وپ کریم ڈال دوں گی آپ کو ایک گھر کے کریم بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں ون ٹیبل سپون ڈالا ہے چوگر کا اب ہم اس کو ہلکی آنچ پہ کک کریں گے چوکلیٹ سوس تیار ہو چکی ہے اب میں اس کو ایک باؤل میں نکال دوں گی اور اس کو تھنڈا کروں گی اس کو روم ٹمپریچر پہ لے کر آنے میں نے پہن لیا ہے اس کے اندر میں بٹر لگاؤں گی میں نے راؤنڈ شیپ میں بنانا ہے کہ اسی وجہ سے میں نے یہ والا پہن لیا ہے اب میں اس کے اندر بیٹر ڈالوں گی اچھے سے بیٹر ڈالنے کے بعد جو میں نے چوکلیٹ سوس بنائی تھی وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ بہت ہی مزے کا کیک بنائے بچوں کو تو بہت ہی فیوریٹ ہے کیونکہ اس کے اندر چوکلیٹ ہے اور وہ جو میرٹ ہوئی ہوتی ہے اور بہت مزے کا فیوریٹ آتا ہے اب اس کے اوپر میں جو رہ گیا تھا بیٹر وہ ڈال دوں گی اچھے سے کور کر دیں گے چوکلیٹ کو اچھے سے کور کرنے کے بعد میں اس کے اوپر چوکلیٹ جو میں نے میرٹ کی تھی اسی میں سے میں تھوڑی سی بچا کے رکھی تھی میں نے اس کو کش کر لیا تھا وہ میں اس کے چاروں طرف ڈال دوں گی اس کے بعد میں اس کو پری ہیٹڈ اون میں ون ایٹی ڈگری بر تھرٹی ٹو تھرٹی فائیو میون کے لیے بیک کروں گی کیک پرفیکٹ تیار ہو چکا ہے بلکل صحیح بیک ہوا ہے اب میں اس کو پین میں سے نکالتی ہوں ایزی دی پین میں سے نکل آئے گا دونوں سائٹ سے یوز کر سکتے ہیں آپ اب جو چوکلیٹ رہ گئی تھی وہ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں پہلے میں ایسے لگا رہی تھی بچوں کی فرمائش ہوئی کہ نہیں چاروں طرف سے کور کریں سو اب میں اس کو کور کر رہی یہ کیک بہت ہی مزے کا بند رہا ہے اور چوکلیٹ لورز کے لیے تو بہت ہی پرفیکٹ کیک ہے میں نے چاروں طرف سے تقریباً کور کر دیا اس کو اب میں نے کچھ پدام لی ہے ان کو میں نے پیسیس میں کٹ لیا ہے اس کے اوپر میں ڈال دوں گی آپ اپنی مرضی سے کچھ اور بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے مزے کا لگ رہا ہے کلر فول سا چوکل سے بھرا ہوا ہوفولی کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی فرنڈز جو میرے چینل پر نئے ہیں سو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اب میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں پلیز فرنڈز سپورٹ مائی چینل آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی آپ یہ اپنی فیملی کے لیے بنائیں گے انشاءاللہ بہت جلد نیکس ریسپی لے کے آنگی تب تک ہی لیے اجازت دیں ہیلڈی کھائیں ہیلڈی رہیں اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ حافظ تھنکس فر ووچنگ